پودہ کتنی عمر کا ہو جب ہم اس کو خاد ڈالیں یا اس کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے یا کس سٹیج پر ہم اس کو کون سا فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اسلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں سائم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر آج ہم پودوں کے بارے میں ان کے فرٹیلائزر کے بارے میں اور کس ایج میں ان کو کون سا فرٹیلائزر دینا ہے ساری ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے یہ جو آپ ابھی چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہو نا پلانٹ گرین گرین سے یہ نکل رہے ہیں پاپی سیڈ جو کہ میں نے خشاص ہوتی ہے اس کو یوز کیا اور اس کا جو برتن میں بچ گئے تھے نا تھوڑے بہت تو وہ والے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج نکل آئے اور اس کے ساتھ یہ میں نے کچھ نکال لیں ابھی ٹماتر کے پودے جو تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اپنے لیے جو پودے لگائے ہیں اپنے پوٹس میں اپنے چھت کو ہرہ بھرہ بنانے کے لیے تو ہم نے وہ کس طریقے سے لگائے اور اس کو کس پوائنٹ پر ہم نے کھا دینی ہے یہ دیکھیں جب ہم نے یہ بیج ڈال دیئے تو پہلے جب یہ پودے نکلتے ہیں نا تو یہ بیج کے بیج پودوں کے اکثر پودوں کے اوپر آ جاتے ہیں اکثر پودوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بیج جو ہے نا اس کے اوپر آگیا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر آگیا ہے اس کے پتے اسی بیج کے اندر سے نکلیں گے اور پہلے جو اکیس دنوں کی ہوتی ہے نا خوراک جو چھوٹے سے پودے کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کی جڑ کے پاس رکھ دی ہوتی ہے اکیس دن تک یہ اپنی جڑ کے پاس سے ہی خوراک لیتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی بھی ایکسٹرا فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم ان کو فرٹیلائزر دینا چاہتے ہیں تو پہلے جب ہم مٹی میں لگائیں گے نا یہ بیج تو تب ہم دے سکتے ہیں لیکن اکیس دن تک ہم کوئی بھی فرٹیلائزر نہیں ڈالتے جیسے ابھی یہ دیکھیں ٹوماتر کا ایک چھوٹا سا نکل رہا ہے اگر یہ میں نے بیج سے اگایا ہوتا نا تو اس کے اوپر بیج ہونا تھا لیکن یہ میں نے ٹوماتر کے سلائسز لگا دیتی ہوں رکھ دیتی ہوں مٹی میں تو اسی سے ہی نکل آتا ہے تو یہ اس لئے اس کے اوپر بیج نہیں ہے لیکن ابھی یہ اکیس دن سے چھوٹا ہے تو اس لئے ابھی اس کو کوئی بھی خوراک کی ضرورت نہیں ہے ساری خوراک اس کی روٹس کے اندر سے ہی نکل نہیں ہے اب بات آگئی کہ جب جو پودے اکیس دن سے پڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کون سا فرٹیلائزر دیں گے اکیس دن کے بعد اور ایک مہینے سے پہلے ہم ان کو کوئی بھی لائٹ فرٹیلائزر لیکوڈ بیس پانی میں ملا کر یوز کروا سکتے ہیں ان کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں بہت کم مقدار میں کیونکہ اگر جب ہم نے کبھی ہم سے زیادہ سپریے ہو جائے کسی بھی فرٹیلائزر کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ پتیوں کے اوپر نہ بر نہ آ جاتا ہے اسی وجہ سے کہ پودے ابھی ایک ماہ کے نہیں ہوتے اور وہ اتنا جو فرٹیلائزر کی طاقت ہے اس کو جھیل نہیں پاتے یہ دیکھیں یہ میرے پودے جو ہیں یہ بوٹلز میں لگے ہیں ٹوماتر کی پنیری میں نے شفٹ کی تھی اور ابھی یہ تقریباً ایک مہینے کے پودے ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پر ان کو ضرورت ہے کسی بھی اہم فرٹیلائزر کی چاہے وہ ارگینک بیس ہو یا پھر کیمیکل بیس ہو کوئی بھی ہو لیکن ہم نے ان کو ابھی اس پوائنٹ پر فرٹیلائزر دینا ضرور ہے اس پوائنٹ پر ان کو ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن کی پوٹاشیم کی اور فاسفورس کی یا تو یہ خاد ہم بزار سے لے آئیں اور اس سے اپنے پودوں کو ڈالیں یا پھر ہم گھر میں ان چیزوں کا سورس تیار کریں اگر ہم تیار نہیں کر سکتے ہمیں سمجھ نہیں ہے تو گوبر خاد کے بارے میں سب کو بتا ہے چاہے وہ گوبر خاد تازی ہو اپلوں کی فارم میں ہو یا کوئی سڑا ہوا گوبر ہو لیکن گوبر ہونا چاہیے ہم اس کو بھی یوز کروا سکتے ہیں ایک ماہ کے پودے کو لیکن کیسے یوز کروا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے بزار کی کھا تو لی نہیں کیونکہ نائٹروجن فاس فورس وغیرہ کی ضرورت ہے ہمارے پودوں کو ہم نے ان کو لش گرین بھی رکھنا ہے اور ان کے اوپر سے ہم نے فروٹ بھی حاصل کرنا ہے اور اگر فلاور والے ہیں تو ان کے اوپر سے ہم نے فلاور بھی لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک مرثی گوبر کو پانچ لیٹر پانی میں پورے چوبیس گھنٹے کے لیے بھی گھو کے رکھ دینا ہے جب چوبیس گھنٹے گزر جائیں گے نیکس ڈے سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم یہ والا پانی اپنے سارے پودوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور جب ڈالیں گے تو مٹی پہلے سے گیلی ہونی چاہیے یہ میری بات یاد رکھیے گا جب بھی پودوں کو فرٹیلائزر کوئی بھی دیں اورگینک بیس دیں کیمیکل بیس دیں آپ شام کو دیں یہ بات میں نے ڈالا تھا ابھی میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں ڈال کے نہیں دکھا رہی کیونکہ میں نے ان سب کو ایپسٹم سالٹ دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے پھر اوورڈوز ہو جائے گی تو ہم بات کر رہے ہیں سمپل سے فرٹیلائزر کی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ایکیس دن سے پہلے کوئی بھی فرٹیلائزر یوز نہیں کروانا ایکیس دن کے بعد اور ایک مہینے سے پہلے اگر کروائیں گے تو بہت کم لیکوڈ پانی میں ملا کہ نائٹروجن فاس فورو پوٹاشیم لیکوڈ بیس میں ہم پودوں کے اوپر ہلکا سپریئے کریں گے اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیلے کے چھلکے کو بھگو گے رکھ دیں پندرہ دن بیس دن کے لیے اور پھر اس کا سپریئے کر سکتے ہیں آپ اپنے پودوں میں اور ان کی جڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پروالہ لازمی کر لیں کیونکہ ہم نے ساتھ سے پندرہ دن کے بعد یہ ہی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی چھت کو ہرہ بھرہ رکھنا ہے پودوں کو لش گرین رکھنا ہے ان سے ہم نے فروٹ لینے ہیں ان سے ہم نے پھول لینے ہیں تو ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جیسے یہ میرے فلاورنگ والے پلانٹ ہیں آپ ان کے فلاور دیکھ رہے ہوں کتنے ماشاءاللہ زبردست فلاور ہیں اور یہ سمپل بوتلوں میں لگے ہوئے ہیں تو اگر میں ان کو ریگولر بیس پر کچھ نہ کچھ نہ دوں تو انہوں نے فوراں سے ہی ان کے فلاور خراب ہونے لگ جائیں گے پتیاں جو ہیں ان کی مرجھانے لگ جائیں گی پیلی پڑ جائیں گی کیونکہ یہ بوتل میں لگے ہوئے ہیں مٹی بہت کم ہے لیکن ہم نے صرف اور صرف اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم ان کو بقائدگی سے میں کچھ نہ کچھ ان کو دیتی رہتی ہوں لیکوڈ میں یا پھر کیمیکل بیس تو ہم نے ان کو کمیکل کب یوز کروانا ہے اور کون سا یوز کروانا ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کون سیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس ٹائم کیا چیز دینی ہے اور کون سا بیس ہم نے دینا ہے پودوں کو سات سے پندرہ دن کے وقفے سے آپ لگتار فرٹیلائز کیجئے اگر آپ ان کو ہرہ بھرہ رکھنا چاہتے ہو تو میری چھوٹی سی ویڈیو تھی کہ ہم پودوں کو کب فرٹیلائزر دیں کی سیج سے سٹارٹ کریں تو اگر سمجھ جا گئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ